نماز کی چابی علی بیت الخلا کے آداب سیکھ چکا ہے آج وہ وضو سیکھنے جا رہا ہے آئیں دیکھتے ہیں آج علی جادوی کتاب سے کیا سیکھتا ہے آج میں وضو کا طریقہ مکمل سیکھوں گا علی اپنی کتاب کھولتا ہے خوش آمدید علی کیا آپ وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں پیارے بچوں کیا آپ علی کے ساتھ وضو کرنا سیکھیں گے چلیں دعا پڑھ کر ٹوائلٹ میں داخل ہوں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث علی اب آپ دعا کے جادوی حسار میں ہیں آج آپ ایک ایک کر کے وضو کے سب مراحل تیہ کریں گے تو چلیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں ہاں یاد رکھیں بسم اللہ آپ دل میں پڑھیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوائلٹ میں ہم اللہ کا بات نام نہیں دے سکتے اگر آپ ٹوائلٹ سے واہر وضو کر رہے ہوں تو بلند آواز میں پڑھ لیں پیارے بچوں وضو کے چار فرائز ہیں جو آپ کو ہر حال میں پورے کرنے ہوں گے نمبر ایک تین بار ہاتھوں کو اہنیوں تک دھونا نمبر دو تین بار چہرے کو دھونا نمبر تین سر کا مسح کرنا نمبر چار تین بار پاؤں کو ٹکنوں تک دھونا سٹیپ نمبر ایک بزو کے نیت کرنا اور بزو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پرنا سٹیپ نمبر دو تین بار پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھونا اور پھر تین بار بائیں ہاتھ کو دھونا سٹیپ نمبر تین تین بار کھنی کرنا سٹیپ نمبر چار تین بار ناک میں پانی ڈال کر اسے ساف کرنا سٹیپ نمبر پانچ تین بار اپنا چہرہ دھونا سٹیپ نمبر چھے تین تین بار اپنے دائیں اور بائیں بازو کو دھونا سٹیپ نمبر سات ایک بار سائر والوں اور کانوں کا مسح کرنا سٹیپ نمبر آٹھ ایک بار گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا اور آخری سٹیپ تین بار اپنے دائیں پاؤں کو اور تین بار اپنے بائیں پاؤں کو دھونا ماشاءاللہ وضو کرنے کے بعد علی کا چہرہ چمکنے لگا ہے باقی کا حصہ اگلی قسط میں کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے ہمارے تمام چھوٹے گناہ جھر جاتے ہیں اب آپ کا وضو مکمل ہوا اور یہ رہی آپ کی نماز کی جابی اب اگلے قسط میں آپ سیکھیں گے نماز تو پیاری بچو آپ کو کون چا مرحلہ اچھا رگا